اسلام علیکم اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید معزز ناظرین و سامین آج ہم آپ کو بتائیں گے سلطان بحلول لودی کے بارے میں ہندوستان میں افغان لودی سلطنت کا بانی بحلول خان لودی ساداد کی بادشاہی میں سر ہند کا حاکم تھا ارسل میں یہ افغانستان سے آئے ہوئے پتھان قبیلہ سے تھے لودی ایک بطانی پشتون غلزہی قبیلہ ہے جو بنیادی طور پر افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں پائے جاتا ہے ان پشتون قبائل کا حصہ ہے جنہیں مشرق میں ان علاقوں میں دھکیل دیا گیا تھا جو آج کل پاکستان کا حصہ ہے لودی اکثر اپنے بنی اسرائیلی نسل ہونے پر فخر کرتے ہیں یہ اسرائیل کے بارہ قبائل میں سے ایک گمشدہ قبیلہ ہے جو افغانستان میں آ کر آباد ہوئے یہاں سے لوتی سوری خلجی پتھان کے افراد ہندوستان میں جا کر آباد ہوئے جس نے جنوبی ایشیا یعنی ہندو پاک کا علاقہ فتح کیا تھا لودی قبیلہ نے اپنے آپ کو منظم کیا اور مسلمانوں کے ابتدائی دور میں اس خطہ زمین ہندوستان پر حکمران ہوئے یہ بہترین لڑاکہ افراد تھے ان کے جد قیس عبد الرشید تھے جو انہیں اس مقام تک لانے میں اہم کردار کے حامل ہے پشتون زبان میں ارتکائی منازل تاکرد کرتے ہیں یہ لوس لودی بنا جو دراصل لوئے دہا سے مشفق ہے جس کے معنی بڑا شخص یعنی کہ آلہ شخصیت کے ہیں اس قبیلے کے افراد نے حیرت انگیز ترقی پائی اور سلطنت دہلی پر حکومت کی اس قبیلے کی ایک ممتاز شخصیت ابراہیم لودی ہے یہ دہلی کی سلطنت کا حکمران رہا ہے لودی خاندان کے افراد اپنے نام کے آخر میں خان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جو ایک لقب ہے اور ان کی شخصیت کو امتیاز ادا کرتا ہے گویا خان لودی بعض اوقات صرف خان یا لودی ہی استعمال کیا جاتا ہے خان ایک امتیازی نام ہے جو امتیازی طور پر لکھا جاتا ہے مگر اس کے قطعے مطلب نہیں کہ خان کا لفظ استعمال کرنے والا لودی یا اس زمرے میں آتا ہو اس نے لودی کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے جس میں خان پوشیدہ ہے اور لودی اس میں اپنے قبیلے کی امتیازیت کو طور پر استعمال کیا جاتا ہے بقول کچھ تاریخ دان بحلو لودی محلہ کاسیاں والا ملتان میں پیدا ہوئے بحلو لودی نے بحلیم خاندان کی بنیاد رکھی جو بحیلم راجپوت کے طور پر جانے جاتے ہیں حسن خدمت کے سلے میں لاہور اور دھپالپور کی حکومت بھی مل گئی مرکز کا نظام بکڑا تو دہلی جا کر بادشاہ بن گیا اور لودی خاندان کی بنیاد رکھی اس کے عہد کا سب سے بڑا واقعہ جونپور سلطنت شرکی کے ساتھ 26 سالہ جنگ ہے مزید براں بحلول نے گوالیار اور دھولپور کے کچھ علاقے فتح کیے واپسی پر جلالی نزد علی گڑھ میں وفات پائی بحلو لودی نے اپنے نام سے لودی شاہی خاندان کی بنیاد رکھی جو آج اس کے چھ ہزار خاندان انڈیا اور پاکستان میں موجود ہیں ان کے بعد ان کے بیٹے سکندر لودی کی حکومت آئی ابراہیم لودی 1526 آخری بادشاہ تھا جو افغانی پتھان خاندان کی گوتھ ہے سوری خلجی بھی پتھانی قبائل تھے ہندوستان پر پتھان یعنی افغانوں کی حکومت بارہ سو چھے سے پندرہ سو چھبیس تک قائم رہی پھر مغلوں کا دور آ گیا معزی سامین و ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسے لگی اپنی آرہ کے ازار کون بوکس میں کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ